بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوکوک ریویو اور کوک ریویو میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے جی ای سی او یعنی کہ ایک نومک کوپریشن ارگنیزیشن یعنی کہ جو کوپریشن بنی بھی ہے ای سی او مالک کی جو کہ ایک نومک کوپریشن ارگنیزیشن ہے آج ہم اس کی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس کا سٹرکچر کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے اس کو بنایا گیا یعنی اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور وہ کیا رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے ای سی او کیا رول پلے کر رہا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے تو اب یہ سمجھئے کہ ای سی او ہے کیا ٹھیک ہے یعنی ایک نومک کوپریشن ارگنیزیشن کیا ہے اور کیوں بنائی گئی ہم دیکھتے ہیں ای سی او کیا ہے ایک چلی میں ای سی او جو ہے وہ نام ہے آر سی ڈی کا آر سی ڈی کے نام سے ایک ارگنیزیشن بنائی گئی تھی 1964 کے اندر جس کا مطلب تھا ریجنل کوپریشن ڈیولپمنٹ ریجنل ڈیولپمنٹ فر کوپریشن اس پورے ریجن کے اندر پاکستان ایران اور ترکی جو ہے انہوں نے مل کے بنائی تھی تین والک نے یہ تین ملک آپس کی میوچل جو کوپریشن ہے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ بنائے گئے اور اسی کو بعد میں جو ہے 1985 کے اندر رینیم کیا گیا ای سی او کے نام سے کہ ایکنومک آپریشن ارگنیزیشن بنایا گیا کہ اس کا جو پیور پرپس تھا وہ ڈیولپمنٹ اور ایکنومک ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اوپر کام کرنا تھا ٹھیک ہے اب اس کے میمبر کنٹریز کی بات کرتے ہیں تو سٹارٹ میں جو آر سی ڈی تھا ٹھیک ہے جی جو کہ 1964 کے اندر جس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کو بعد میں 1985 میں چینج کیا گیا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 1979 کے بعد جو ہے 78 کے بعد جو ہے وہ ایران کے اندر ریولویشن آیا تو اس ریولویشن کے اندرے کے طور پر یہ ان ایکٹیو ہو گئی ٹھیک ہے اور کچھ ٹائم یہ کچھ سال ان ایکٹیو رہی اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے اس کو نئے نام کے ساتھ ایکٹیو کیا گیا اور پھر سے جو ہے اس کے اوپر کام سٹارٹ کیا گیا تو اس میں پاکستان ہے ایران ہے اور ٹرکی ہیں یعنی کہ تین کنٹریز ہیں جنہوں نے مل کے بنائی تھی اور اس کے بعد اس میں 1992 کے اندر سینٹرل ایشین نیشن جو ہے وہ شامل ہوئیں اور اس کی تعداد جو ہے وہ تین سے دس ہو گئی تو اس ٹائم پہ جو ای سی او ہے اس کے جو میمبرز ہیں اس کی تعداد جی دس ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سوید یونین ہے جسٹAM سوید یونین کو شکست ہوئی اور سوید یونین ٹوٹا تو اس میں سے جو سینٹرل ایشین نیشن تھے جو مسلم کنٹریز تھے اسبکستان کرگستان آزربیجان یہ سارے کے سارے کنٹریز بھی جو ہے وہ شامل ہوئے انہوں نے جوائن کیا ایسیو کو اور اس طرح سے اس کے ممبر کی تعداد جو ہے اس تائم پر اددس ہے اب بات کرتے ہیں اس کے بیگراؤنڈ کی تو آر سی ڈی جو ہے وہ سب سے پہلے انیس سو چونسٹھ کے اندر بنائی گئی اور آر سی ڈی جو ہے وہ انیس سو چونسٹھ سے لے کے نائنٹین سیونٹی نائن تک یہ کام کرتی رہی یا جو ایکٹیولی یہ کام کرتی رہی وہ نائنٹین سیونٹی سکس تک اس کا ایکٹیولی کام تھا اس کے بعد ایران کے حالات ایسے بننا سٹارٹ ہو گئے کہ اگلے تین سال کچھ بھی نہ ہو سکا اس کے بعد ریولوشن آیا اس کے بعد وہاں پہ ریفارمز ہوئی تو کیونکہ اس کا آفیس تہران کے اندر تھا مین ایڈکوارٹر تو اس کی جو ایکٹیو ورکنگ ہے وہ آر سی ڈی کی ختم ہو گئی اور پھر جو ہے وہ نائنٹین ایٹی فائیو کے اندر دوبارہ سے جو ہے وہ ایسیو کے نام کے اوپر اس کو سٹارٹ کیا گیا اور ریجن کے اندر کوپریشن جو ہے وہ بڑھائی گئی ایرانی ریولوشن آیا اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد اسی دوران جو ہے ٹریٹی آف ازمیر جو ہے نائنٹین سیونٹی سکس کے اندر سائن کی گئی لیگل فریمورگ کے لیے کہ وہ آر سی ڈی جو ہے اس کا ایک لیگل فریمورگ جو ہے وہ تیہ کیا جائے لیکن کیونکہ پھر اس کے بعد یہ انیکٹیو ہو گئی تو وہی جو ہے وہ ٹریٹی آف ازمیر جو تھی اس میں اندر ایمیڈمنٹ کی گئی نائنٹین نائنٹی کے اندر انیس سو نوے کے اندر اور انیس سو نوے کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ ایمیڈمنٹ کر کے جون نائنٹین نائنٹین کے اندر جو ہے وہ ایسیو کا لیگل فریمورگ تیار کیا گیا اسلامباد کے اندر اور اس طرح سے دوبارہ سے جو ہے اس نے فنکشنل ہو کے کام کرنا سٹارٹ کیا 11 جنوری 1991 کو تو جو date RCD کی ہے یعنی RCD جو ہے وہ 1964 کے اندر وجود میں آئی اور جو ECO ہے وہ 1985 کے اندر بنت ہو گئی دوبارہ سے جو ہے ایک نیا نام تو اسے مل گیا لیکن جو وہ functional ہوئی اور properly جو اس نے کام سٹارٹ کیا وہ 11 جنوری 1991 کو جو ہے اس نے properly کام سٹارٹ کیا دوبارہ سے economic ECO کے نام کے اوپر economic corporation organization کے نام کے اندر اس نے کام سٹارٹ کیا اب بات کرتے ہیں جو نئے 1985 میں جو نیو گول سٹ کیے گئے تھے وہ کیا گول سٹ کیے گئے تھے جیسے RCD تھی وہ original development کی تھی بلکل یہاں پہ بھی اس کے same ہی گول تھے economical cultural اور technical یعنی یہ تین major goals تھے اور اسی کے آگے جو ہے sub deviant تھی کہ economy کو promote کرنا ہے culture کو ایک دوسرے کے promote کرنا ہے اور technical help جو ہے وہ ایک دوسرے کی کرنی ہے technical sectors کے اندر کرنی ہے regional development کے لیے تھی اور اس کے sectorate کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو sectorate تھا وہ تہران کے اندر RCD کا تھا اور ای سیو کا بھی جو ہے وہ تہران کے اندر ہی ہے تہران یعنی کہ جو ایران کا جو capital ہے تہران تو وہاں پہ جو ہے اس کا sectorate موجود ہے اور اس کے جو members کی تعداد ہے وہ 1992 کے اندر تین سے add ہو کے ساتھ مزید add ہوئے تو دس ہو گئی اور اس time پہ دس جو ہے اس کے members کی تعداد ہے یہاں پہ آپ دیکھئے world map آپ کو دکھائی دے رہے ہیں world map کے اندر یہ جو blue color کے countries دکھائی دے رہے ہیں سارے کے سارے یہ سارے جو ہیں ای سیو countries ہیں یہاں پہ ایکچولی میں اور ان کے آپ دیکھئے کتنی زبردست قسم کی location یہاں پہ موجود ہے اور کس طرح سے یہ سارے کے سارے جوڑے میں ہیں اور سب سے interesting بات یہ ہے کہ یہ جو OIC ہمارے پاس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو اسلامک organization کی جو ایک تنظیم ہے 57 countries کی تو اس کے بعد آخر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک region کے اندر مسلم countries کی ایک organization بنی ہوئی ہے ایک strong organization تو وہ ECO ہی ہے یعنی کہ یہ پورے سارے اسلامک countries ہیں ان میں کوئی بھی non-Islamic country نہیں ہے اور یہ سارے ایک ساتھ جو ہے وہ جڑے میں ہیں ان کی borders ایک دوسرے کے ساتھ جڑے میں ہیں تو یہ بہت زیادہ یہاں پہ potential موجود ہیں ان countries کے بیچ میں اب اگر بات کرتے ہیں structure of VCO کی structure کیا ہے اس میں ہمارے پاس ایک secretariat موجود ہے جو کہ تہران کے اندر ہے اس کے اندر ایک secretary general موجود ہیں تین deputy secretaries موجود ہیں چھے directors اس کے اندر موجود ہیں تین assistant directors موجود ہیں اور ان کے نیچے جو ہے وہ junior staff موجود ہے جو ان کی help کے لیے ہے یعنی سب سے پہلے ہمارے پاس اگر ہم بات کریں تو ایک secretary general ہوگے اس کے بعد ان کے نیچے جو ہے وہ تین جو ہیں وہ deputy secretaries ہوگے اور پھر چھے جو ہے وہ directors ہوگے ان کے نیچے ٹھیک ہے جی چھے directors ہیں اس کے بعد جو ہے وہ تین assistant ہیں ان directors کے نیچے اور پھر جو ہے وہ نیچے پورے کا پورا جو ہے وہ جونئر سٹاف موجود ہے تو یہ پورا کا پورا ایک سٹرکچر ہے جو کہ تہران کے اندر سیکٹریٹ کے اندر موجود ہے جو وہاں پہ ایسیو کی کام کرتا ہے جو معایدے ہوتے ہیں جو ڈیزائننگ ہوتی ہے جو جس طرح سے معایدے کرنے ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا وہاں پہ کام ہوتا ہے اس کے لئے جو ڈیسی این میکنگ کی جو بارڈی ہے ایسیو کی وہ ہے کونسل آف منسٹرز یعنی کہ جو منسٹرز ہیں فورن منسٹرز ہیں وہ فورن منسٹرز ان دس کنٹریز کے ان کی جو کونسل ہے وہ وہاں پہ ڈیسی این میکنگ بارڈی ہے اور ان کی جو میٹنگ ہے وہ سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے ان کونسل آف منسٹرز کی جو میٹنگ ہے اسی طرح سے جو کونسل آف پرمنٹ میمبرز ہیں کہ پرمنٹ میمبرز کا مطلب یہ ہے کہ منسٹرز تو ظاہری بات ہے چینج ہوتا رہتے ہیں وہ پولیٹیکل سٹرکچر کے تھرو ہیں منسٹرز جو ہیں لیکن جو پرمنٹ میمبرز ہیں اس میں ایمبیسٹرز کا سب سے ایمپورٹن رول ہے کہ جو کی سرکاری لوگ ہیں یا پھر جن کو حکومت جو ہے وہ نومینیٹ کرتی ہے تو وہ وہاں پہ پرمنٹ میمبرز ہیں جو وہاں پہ پرمنٹ جو ہے وہ کونسل کا حصہ ہیں اور ڈیسی اینز وہاں پہ لیتے ہیں ریجنل پلاننگ کونسل جو ہے اس کو ہیڈ کیا جا رہا ہے ہیڈ آف پلاننگ اورنیزیشن یعنی کہ جو ریجن کے اندر جو پلاننگ کونسل موجود ہیں ان کو جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کی جو پلاننگ اورنیزیشن ہیں ان کے ممبرز جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اسی طرح سے جنرل سیکیٹری ایٹ جو ہے وہ اس کے اندر چھے ڈائریکٹرز موجود ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ سیکیٹری جنرل کے اندر یہ کام کر رہے ہیں تو ایک سیکیٹری جنرل اس کے اندر چھے جو ہے اندر جو ہے وہ چھے ڈائریکٹرز جنرل سیٹری ایٹ کے اندر موجود ہیں اور کام کرے ہیں تو یہ ہمارے پاس 에ی سیو جو ہے اس کا سٹرکچر ہے سٹرجر انگ باڈی ہے آگے بڑھتے ہیں اب سٹری ایٹ کے ورکس کے اگر ہم بات کرے ہیں کہ سٹری ایٹ جو ہے اس کا ورک کیا ہے تو عبسلی جتنے بھی اداریں ہیں اس کا وہ ایک نیک سٹری ایٹ موجود ہوتا ہے اور وہیں پہ وہ کام ہوتا ہے سارے کا سارا جو سٹرکچر ہے جو افیشل ورک جس کو ہم کہتے ہیں وہ سارے کا سارا وہیں پہ ہی ہوتا ہے تو اس کے تین میجر کام ہے working on plans and projects کہ جو projects چل رہے ہوتے ہیں یا جو projects آنے والے ہوتے ہیں یا جو plans ہوتے ہیں ان کے اوپر کام کرنا meetings کو arrange کرنا اور connections کو member countries کے بیچ میں build کرنا سب سے important task ہے تو ان کا task کیا ہے کہ جتنے بھی جو projects ہیں ان کے اوپر کام کرنا نئے proposals جو ہیں ان کو تیار کرنا اور اسی طرح سے جو connection ہے جو روابط ہیں آپس کے mutual جو روابط ہیں countries کے بیچ میں ECO countries کے بیچ میں ان کو جو ہے وہ maintain کرنا بات کرتے ہیں economic cooperation and trade agreements کی کہ اس کے اندر جو ہے یعنی ECO کے banner کے اندر جو اس کی organization ہے اس کے اندر کون کون سے جو ہے وہ major جو ہے وہ economic cooperation کے جو agreements ہیں وہ ہوئے اس میں دو ہمارے پاس major agreements ہیں ایک ہے جو economic cooperation trade agreement ہے جو کہ 17 جولائی 2003 کو جو ہے سائن کیا گیا کہ یہ آپس کا ایک trade agreement ہوا دوسرا ہے trade promotion organization بنائے گئی 2009 کے اندر تو یہ جو major economic cooperation کے agreements ہیں وہ یہ دو ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں بات کرتے ہیں اس کی specialized agencies کی کہ کون کون سے agencies ہیں کون کون سے sectors ہیں جہاں پہ کام کیا جا رہا ہے کون کون سے department جو ہے set کیے گئے ہیں اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے ہے جی اسیو چیمبر of commerce and industry جس کا head office تہران کے اندر ہے چیمبر of commerce and industry کا اور اس کو establish کیا گیا 10 جون 1991 کو دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے جو agency ہے وہ ہے اسیو ری انشورنس کمپنی ٹھیک ہے یہ پول جس کو پہلے کہا جاتا تھا بات پہ ری انشورنس کمپنی کر دیا گیا جس کا head office جو ہے وہ کراچی پاکستان کے اندر ہے ٹھیک ہے اور جس کا purpose کیا ہے کہ زیادہ زیادہ بزنس کو support کرنا اور بزنس کو جو ہے وہ promote کرنا اسیو کے through یا اسیو کے banner کے اندر اور protection جو ہے وہ security provide کرنا ان countries کو اور اس کو 15 مارچ 1995 کو جو ہے وہ establish کیا گیا اور 1 جنوری 1996 سے اس نے working جو ہے وہ start کی ری انشورنس کمپنی نے یہ الگ الگ انشورنس کمپنیز تھی جن کو سب کو ملا کے جو ہے وہ ایک انشورنس کمپنی بنایا گیا تھرڈ پہ ہے اسیو trade and development bank جو کہ استمبول کے اندر ہے ٹھیک ہے ٹرکی کے اندر اور استمبول کے اندر اس کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ اب ظاہری بات ہے ہر country کو جیسے ایران کے اندر جو ہے وہ trade and commerce ہے پاکستان کے اندر کراچی میں جو ہے وہ ری انشورنس کمپنی ہے اور تیسری ایجنسی جو ہے وہ ٹرکی کے پاس ہی جانی تھی اس کو establish کیا گیا 3 اگست 2005 کو تو یہ جو بینک ہے trade and development bank جو ہے اس کا purpose کیا ہے کہ یہ جو member countries ہیں ان کے بیچ میں business کو promote کرنا اور زیادہ زیادہ ان کو funds provide کرنا اور ان کو help کرنا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے specialized agencies ہیں جو کہ ایک ایک جو ایجنسی ہے وہ ایک ایک ملک کے اندر اس کی برانچ موجود ہے اور یہ آپس میں کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ six technical committees اور institutions ہیں ECO کے اندر یعنی کہ جو جتنے institutions ہیں چھے institutions ہیں تو چھے ہی جو ہے ہر institution کی ایک الگ جو ہے وہ technical committee ہے technical committee کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ اس sector کے اوپر ECO جو ہے and agriculture ٹھیک ہے industry and agriculture کی دوسری ہے trade and investment کی third ہے energy minerals اور environment کی فورت پہ ہے transport and telecommunication کی فیفت پہ ہے economic research and statistics کی اور نمبر سکس پہ ہے project research and development کی تو یہ چھے جو ہے وہ institutions ہیں یہ چھے departments آپ اسے کہہ لیں چھے direct rates کہہ لیں جہاں پہ اس یوں کے جو department ہے پورے کبھر جو structure ہے اس sector کے اندر ان چھے departments کے اوپر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور ہر department کے اندر technical committee موجود ہے جو کہ اسے head کر رہی اور دیکھ رہی ہے ان 10 member countries کے بیچ میں کس طرح working ہو رہی ہے آگے سے کنٹریز کے جو trade barriers ہیں mutual trade barriers ہیں معایدے کرنے کے یا دوسرے جو problems ہیں بزنس کے اندر ان کو جو ہے وہ ریزولف کیا جائے یا ان بیریئرز کو ختم کیا جائے اور بزنس کو زیادہ زیادہ ان کنٹریز کے اندر پروموٹ کیا جائے ترد پہ جی پروموشن اف اور agriculture کو growth دینا کیونکہ ریجن agriculture کے لیے بہت زیادہ important ہے اور cultural exchange سب سے important ہے کیونکہ جتنی زیادہ exchange ہوگی لوگوں کا آنا جانا ہوگا تو ظاہری بات ہے اتنے زیادہ links جو ہیں وہ create ہوں گے تو یہ ان کا جو ہے چھے objectives جو ہیں اچھا future roadmap پاکستان اپنے جو relations ہیں central nations کے ساتھ بیلڈ کر رہا ہے کیونکہ ایک تو ایسیو کے ممبر ہیں اس لیے اور دوسرا یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے جو پاکستان کو چاہیے اور پاکستان اس کے اندر کام کر رہا ہے اور پوزیٹیو بات کیا ہے کہ جیسے افغانستان کے اندر جو حالات بدلے ہیں تو پہلے یہ جو پورے کا پورا ایک سنٹرل ایشیا تھا یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونیٹی تھی لیکن جو افغانستان تھا افغانستان ایک تھرڈ تھا یہاں پہ کیونکہ افغانستان ہمیشہ سے انڈیا کا سپورٹر رہا تو انڈیا کا سپورٹر ہونے کی وجہ سے پرابلم کیا تھا کہ انڈیا کی سپورٹ تھی اور بیچ میں جو پاکستان تھا اس کے لیے پرابلم تھی کہ پاکستان سنٹرل ایشیا تک پہنچنا تو چاہتا تھا لیکن بیچ میں افغانستان کا پرابلم تھا اور ساتھ میں یہاں پہ ایران بھی اس کے بھی کافی زیادہ اچھے ریلیشنز انڈیا کے ساتھ تو اس لئے پاکستان کے لیے مشکل تھی اور پاکستان کو یہ منڈی چاہیے تھی یہ مارکیٹ چاہیے تھی کیونکہ اس ٹائم پہ مارکیٹ اکانومی ہے لیکن اب افغانستان کے اندر جو حالات بدلے ہیں اور یہاں پہ تالیمان کی حکومت آئی ہے تو اس سے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ یہ پورا بلوک پورا سنٹرل ایشیا پاکستان کے انفلوئنس میں آ چکا ہے اور اگر یہاں پہ افغانستان کے اندر پاکستان حالات بہتر کرنے میں مددگار ہو جاتا ہے بہتر ہو جاتے وہاں پہ حالات تو یہ پاکستان کو بہت بڑی سنٹرل ایشیا کے مارکیٹ ملے گی اور اسیو کو بہت بڑا بوم ملے گا مسلم کنٹریز کو بہت بڑا بوم ملے گا اور یہاں پہ ایک منی بلوک جو ہے وہ کریئٹ ہوگا مسلم کنٹریز کا اب یہاں اس میپ کے اندر دیکھئے کہ یہاں پہ ان کے بارڈرز سپریٹ سپریٹ موجود ہیں پاکستان ہے افغانستان ہے ایران ہے ترکمانستان ہے آزربائیجان ہے اسبکستان ہے تاجکستان ہے کرگستان ہے کنٹریز موجود تو ہیں اور ترکی یہاں پہ ہے بارڈرز ان کے ہیں لیکن اگر ایڈلوجیکل دیکھا جائے تو یہ سارے کا سارا ایک ہی ملک ہے سارے اسلام میں کنٹریز ہیں تو اتنی بڑی مارکیٹ یہاں پہ مل رہی ہے تو یہاں پہ یورپی یونین کی طرز بلڈ ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایڈالوجی کر وار ہے کسی کو شکوہ شکایت نہیں سوائے اس کے افغانستان یہاں پہ ایک فیوریبل نہیں تھا پاکستان کا انڈیا کی وجہ سے لیکن اب وہ بھی فیوریبل ہو چکا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہاں پہ یورپی یونین کی طرز بنایا جا سکتا ہے جو تمام مسلم کنٹریز کو ایسا کامن پلیٹ فارم دے جہاں پہ اپنی جو گروت سیکیورٹی ہے اور پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اس کے اوپر نیچرلی جو ہے وہ سٹرکچرڈ ہے اچھا ریجنل انسٹیٹوشن اینڈ ایجنسی کے اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کر چکا ہوں اس میں چیمبر آف کامرس سہران کے اندر موجود ہے اور انجنیر انجنیرنگ کمپنی موجود ہے جو کو اگر اس کو سٹارٹ کیا اگر اس کا جو انیشل کپیٹل تھا وہ 300 ملین ڈالر تھا جس کا پرپس کیا تھا بزنس کو جو ہے ان کنٹریز کے اندر پرموٹ کرنا کیونکہ یہ اکنومک اورنیزیشن ہے اور اس کے اندر دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں تو اوورال جو ہے وہ سنٹرل جو نیشن ہیں ان کے بیچ میں اکنومک کوپریشن بڑھانے کے لیے ایک تنظیم جو ہے اور یہ اس کے اوپر کام کر رہی اور ایک بہت زبردست قسم کے افغانستان کے بعد پیدا ہوئی ہے کہ تمام ملک ایسیو کے پلیٹ فارم سے فائدہ حاصل کر سکیں ایک دوسرے کے ریسورس سے اور ایک دوسرے کے ٹیکنیکل ایسیو سے فائدہ حاصل کر سکیں